سمارٹ انگلیش کلپ میں آپ کو لیکچر دیا کروں گا لیسنز دیا کروں گا تو آج میں آپ کو ایک فارمولے سکھا رہا ہوں جس کے ترو آپ ہزاروں جو ہے کیا بنا سکتے ہو جملے اپنے طرف سے بنا سکتے ہو صرف یہ کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے اور اس فارمولے کے ترو سے آپ کو انگلیش بولنا بھی آئے گا اور آپ کو اور کافی بہت سینٹنس جو ہے آپ اپنی جملے اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہو پہلے سینٹنس کو دیکھیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہو کہ انٹرکشن جب آپ اپنا کرواتے ہو کسی کو اپنا انٹرکشن دیتے ہو تو آپ کہتے ہو جب آپ کسی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ آپ کیا کام کرتے ہو کیا آپ کا نام کیا ہے آپ کے کالیج کا نام کیا ہے آپ کے سکھول کا نام کیا ہے آپ کے انیورسٹی کا نام کیا ہے آپ کے فرینڈ کا نام کیا ہے اور اسی طرح جو ہے آپ کے جو فیوریٹ اور جو پسندیدہ چیز ہے ڈش ہے کلر ہے ایکس وائی زی ہے وہ کیا ہے صحیح ہے تو اس طرح کے بہت سے جملے آپ اپنی طرف سے جو ہے پریکٹیس کر کے آپ بنا سکتے ہو تو آپ جملے کو دیکھیں آپ کسی سے پوچھتے ہو آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے تو اس فارمولے کے تعدہ آپ فارمولے کے دیکھ لیں فارمولے کو دیکھ لیں فارمولے کے تعدہ آپ کو بہت کچھ آئے گا تو سب سے پہلے کیا کرنے آپ کو کیا پھٹ کرنی ہے what what means کیا right اس کے بعد is پھٹ کرنی ہے پلس کا نشان میں نے دیا ہوا مطلب what کے بعد آپ کو کیا پلیس کرنی ہے is یا اگر آپ is پلیس نہیں کرنے جارے اس کا مطلب ہے ہے right اور next ہے are are جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پلورل کے لئے ٹھیک ہے جمع چیزوں کے لئے مثال کے طور پر میرے پاس ایک سے زیادہ بکس ہے تو میں کیا کہوں گا میں کہوں گا are اگر میرے پاس صرف ایک سنگل چیز ہے ایک ہی مارکر ہے تو میں کیا کہوں گا is right تو اسی طرح میں یا پہ پلس پلس کے بعد کیا ہے your ٹھیک ہے آپ کا مثال جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سے question کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا what is your یا میں کہوں گا what are your ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں پوچھنے جا رہا ہوں کسی کسی اور بندے کیا ٹھیک ہے آپ سے میں پوچھنے جا رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا his his means یہ کیا ہے ایک 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 پوزیزف ایجیکٹیو ہے یہ پھر بعد میں میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا right تو فلال his جوے آپ کو مائن میں بٹانا ہے یہ ہمیشہ ہم لوگ کیا جنڈر کونسی جنڈر مائل جنڈر کے ساتھ استعمال کرتے ٹھیک ہے لڑکا ہو یا کوئی آدمی ہو اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کیا استعمال کرتے ایک ہونا چاہیے right he is استعمال کرتے ہر اسی طرح جو ہے فیمیل جنڈر کے ساتھ ٹھیک ہے استعمال کرتے ٹھیک ہے مثال کوئی لڑکی ہو یا کوئی لیڈی ہو تو اس کے ساتھ ہم ہمیشہ ہر استعمال کرتے ہے باقی اسی طرح آپ کو جیسے یہ ٹھیک ہے what is your ٹھیک ہے فیوریٹ کلر what is your یونیورسیٹی نیم right اسی طرح آپ بہت سے سنٹینز بنا سکتے ہو یہاں پہ ہر کے بعد آپ دیر بھی استعمال کر سکتے ٹھیک ہے ایکسکیز می تو یہاں پہ آپ سنٹینز کو دے کی ٹھیک ہے what is your نیم دیکھیں یہ what ہے ٹھیک ہے what آیا اس کے بعد کیا استعمال کرنی آپ کو is ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھ رہا تو میں کیا لگوں گا what is your نیم ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کیا یوز کی ہے ناؤن یوز کی ہے what is your نیم that means آپ کا نام کیا ہے right تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ریپلائی میں my name is عبداللہ my name is احمد xyz جو بھی نیم ہو آپ کا ٹھیک ہے اب دوسرے سنٹینز کو آپ دیکھیں what are your friends نیم ٹھیک ہے آپ کے دوستوں کے نیم کیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا یوز کی ہے میں نے یہاں پہ r یوز کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ is یوز کیا تھا لیکن یہاں پہ r یہ r میں نے کیو یوز کی میں نے پلورل کی وجہ سے یہاں پہ اس سنٹینز میں جمع کیا ہے friends ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ پسٹرافی لگائی ہے s کے بعد کیونکہ یہ پلورل فارم کو شو کر رہا ہے اگر میں پسٹرافی s کے بعد میں نے یوز کی ہے that means i talk about پلورل فارم friends ٹھیک ہے names ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے what are your friends names آپ کے دوستوں کا نام کیا ہے right next sentence کو دیکھیں what is her college name دیکھیں what ہے یہی what ہے ٹھیک ہے what is میں نے یوز کی ہے what is is میں نے کیوں یوز کی ہے آپ کو سمجھ آ رہے right very good is میں اس لئے یوز کر رہا ہوں کیونکہ college کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں college noun ہے college singular ہے ٹھیک ہے a کی college ہے ٹھیک ہے وہ college میں پڑھتی ہے تو میں نے اس سے یہ question کی ہے what is your college name آپ کے college کا نام کیا ہے is it clear right تو final sentence کو آپ دیکھ لیں what is his father's name بالکل اسی طرح ٹھیک ہے یہ ہے یہ رہا آپ کا what right یہ رہا آپ کا میں نے یہاں پہ واپس is use کی ہے دیکھ رہے اب آپ کے ذریعے میں پھر سے question آئے گا سر آپ نے پھر is کیوں use کی ہے well یہ میرا sentence پہ depend کرتا یہاں میں کون سا name use کر رہا ہوں کیا وہ name کیا وہ چیز میں singular ہے یا وہ چیز plural میں ہے اگر singular میں ہے تو یہ very clear ہے یہ obvious ہے کہ ہم اس کو prefer کرتے استعمال کرتے ہیں تو یا اسی لئے میں نے use استعمال کی اب یا پہ آپ دیکھیں fathers میں نے اس سے پہلے میں نے کیا لگائے ایک اس طرح نشان لگائے دیکھیں یہ میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا اس طرح میں نے چیز لگائے لیکن چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میں نے بنائے آپ کو سمجھانے کے لئے کی آپ کو نظر آ جائے تو میں نے یہ use کیا ایک father کے بارے میں نے پوچھا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے تو دیکھیں بہت easy ہے اسی طرح اور بھی sentences بنا سکتے صرف آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے پریکٹیس کرنے کی ضرورت ہے اسی فارمولے کے تحت ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یس میں آپ کو یہ بات بھی آپ سے شیئر کر لو آپ کے جو بھی questions ہوں گے ٹھیک ہے آپ comment box میں جو ہے آپ drop کر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہو آپ کے help کروں گا جو بھی questions ہو جو بھی questions ہو سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہو فری انڈیپینڈنٹ لی اور آپ لی رائی شکریہ شکریہ لیکن چینل کو بھی سبسکرائب کر لے اور انشاءاللہ نیکس سلیشن میں دیکھ لیں گے اللہ حافظ